کا کوئی ہندی نیوز چینل ہو یا انگریزی نیوز چینل سب کل سے ایک ہی سٹوری کا ڈھول پیٹ رہے ہیں جو انہیں کسی نے توتے کی طرح رٹا دی تھی یہ چینل ایک نو عمر لڑکے کو پکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرا اجمل قصاب ہے لیکن بھارتی میڈیا یک زبان ہو کر ایسا پروپیگنڈا کیوں کر رہا ہے ہندی چینل ہو یا انگریزی چینل سب کے نزدیک سب سے بڑی سٹوری یہی کیوں ہے میڈیا پر ڈھول پیٹنے کے اگلے ہی روز جہی الزامات بھارتی وزیر راجنات سنگھ نے کیوں دہرائے کہیں ایسا تو نہیں کہ بھارتی میڈیا نے زرد صحافت کا یہ بازار اپنی ہندو انتہا پسند سرکار کی پرزور فرمائش پر سجایا ہو کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بی جے پی سرکار کی آمد کے بعد کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فائرنگ اور گولہ باری میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے صرف اکتوبر دو ہزار چودہ میں بھارت نے پاکستان پر اکتیس ہزار آٹھ سو بہتر ماٹر گولے داخے اور یہ تعداد سن اکتر کی جنگ سے بھی زیادہ ہے حقیقت یہ ہے کہ پچھلے سات ماہ کے دوران کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی غنڈا گردی کے نتیجے میں ستائیس پاکستانی شہری شہید ہو چکے ہیں سچ تو یہ ہے کہ وہ ایک بھارتی ڈرون تھا جسے پندرہ جولائی کو پاکستان نے اپنی سرحد کے اندر دراندازی کرتے دیکھا اور مار گرایا بھارت کا یہ ڈرون بھارتی گھس بیٹ کی گواہی بن کر پاکستان کی سرحد کے اندر گرا تو پھر کیا بھارتی میڈیا اور فاشسٹ سرکار اپنے یہ جرائم چھپانے کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کیا اس پروپیگنڈے کا مقصد چوبیس اگست کو ہونے والے مذاکرات سے پہلے پاکستان پر تباؤ ڈالنا ہے کیا اس پروپیگنڈے سے دنیا یہ بھول جائے گی کہ بی جے پی اپنے ملک میں سینکڑوں افراد کے قتل عام میں ملوش رہی ہے چھاج تو بولے بھارتی سرکار اور میڈیا کی چھلنی کیوں بولے جس میں سو چھید ہیں لیکن یہ پروپیگنڈا جس بھی مقصد کے لیے کیا جا رہا ہو پاکستانی قوم اپنے منتخب نمائندوں اور مسلح افواج کے ساتھ مل کر اس کا موہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے موسیقی